بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے کہ میں روزہ قائم کروں حج قائم کروں تم زکاة دو مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے اقتدار چاہیے تھا پرسی چاہیے تھی میں نے لے لی تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے ان کی حکومت کی اساس کسی سوٹی طاقت کے اوپر حکومت کس طرح حاصل بنی امید کو جس کی لاتھی اس کی بہنس اور پھر میڈیا کا زور تھا میڈیا کے زور پر اور طاقت کے زور پر اس کی کوئی مشروعیت نہیں تھی کوئی غلط کام ہو جائے مارشاللہ لگ جائے اس کے بعد آرڈیننس آئیں آئیں میں تبدیلی ہو اور اس کو مشروعیت دی جائے آپ نے دیکھا ہے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے نا جو کچھ غلط کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ صحیح ہے اس بنا پر اسی لیے ہمارے بھائیوں نے ایک اصول یہ بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر خلافت پر قبضہ کر لے تو وہ خلیفہ برحق ہو جاتا ہے یہ بھی اصول ہے یہ بھی اصل ہے کہ طاقت کے زور پر جو بھی قبضہ کر لے صرف اسی لئے آپ کو پتا ہے مولانا آئے تھے نے اسلام بات کو کہا تھا یہ تو طاقت کے زور پر انہوں نے قبضہ کر لیا آپ کیوں بغاوت کرتا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے یعنی اگر بیعت کر لوں تو وہ امیر مومن ہو گیا بنی امیہ طاقت کے بلگوتے پر آئی تھی اس کی کوئی مشروعیت نہیں تھی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی بنی عباس جب آئی ہے تو وہ قانونی حیثیت لے کر آئی ہے اس نے کہا کہ بنی امیہ نے اقتدار پر قبضہ کیا جبکہ امامت کا حق بنی حاشم کا تھا میرے ساتھ ہیں امامت کا حق بنی حاشم کا ہے رسول امام تھے رسول حکمران تھے انما ولیکم اللہ ورسولو تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اللہ کے رسول کے بعد یہ ولایت وراثت میں منتقل ہونی تھی لیکن کیونکہ رسول کی کوئی ذکور اولاد نہ تھی کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے مالی وراثت جناب سیدہ کو ملی اور امامت چچا عباس کو مل گئی کبھی سنا تھا کبھی نہیں سنا تھا آپ سرچ کر لیں وراثت عصبہ کیا وراثت عصبہ آج بھی قانون موجود ہے ہمارے بھائیوں میں وہ قانون کیا ہے ہمارے آنے ہیں قرآن میں بھی نہیں ہے جب تک بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے بیٹیوں کو قرآن اور ہم مکتب اہلی بیت برابر جانتے ہیں آدھا ملنا وہ ایک اڑک ہے لیکن جب تک یہ ہیں دوسرے درجے کو وراثت نہیں ملتی ہے قانون عصبہ کیا ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو زکور بیٹے نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں تو وراثت میں چچا کو بھی حصہ ملتا ہے یہ سمجھ میں آگیا یہ ہمارا نہیں ہے ہم کہیں یہ وہاں یہ قانون ہے اس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ کیوں کہ رسول خدا کی زکور اولاد نہیں تھی امامت ملی عباس کو فدق ملا جناب سیدہ کو مالی وراثت ملی جناب سیدہ کو اور حکمرانی ملی چچا کو یہ نظریہ سمجھ گئیں کس کا نظریہ ہے بنی عباس کا اب ان سے پوچھیں بنی عباس اچھے ہیں یا بڑے ہیں حارون رشید کے کمالات ہمیں پڑھاتے ہو حارون رشید اچھا ہے یا بڑا ہے اگر اچھا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ امامت بنی حاشم میں ہی ہو سکتی ہے اگر بنی حاشم سے نکلے تو غصف ہے نہیں چلے میرے ساتھ نہیں ہے اب مان لو اگر بنی عباس کے اس نظریہ کو مان سکتے ہو تو مان لو اس بنیاد پر انہوں نے اپنی خلافت کو امامت الہیہ کا نام دیا بنی عباس نے بنی عباس نہیں کہتی تھی یہ امامت الہیہ ہے یہ خدا نے ہمیں امامت دی ہے بنی عباس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو خلافت ملی ہے ہمیں جو امامت ملی ہے یہ امامت الہیہ ہے کیونکہ ہم رسول کی نسل میں سے ہیں اس لئے ہمیں وراست میں یہ امامت ملی ہے یہاں تک ہیں آچھا امام نے کیا کیا امام موسیٰ قاظم اللہ علیہ وآلہ 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 کچھ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں امام بہت عابد تھے زاہد تھے عبادت میں تھے سجدے میں سر رکھتے تھے رات ساری سجدے میں گزر جاتی تھی زندان میں بھی اسی طرح تھے اور زندان سے پہلے کی زندگی بھی اسی طرح تھے باقی بنی عباس کے حکمرانوں سے انہوں نے مدارات کیا وہ ان کے اپنے تھے ان کے ساتھ ان کی بنتی تھی یہ بات صحیح نہیں ہے یہ کسی بھی امام کے لئے صحیح نہیں ہے ہمارا کوئی بھی امام ظالم کر کہ اس نے کبھی ساتھ نہیں دیا ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے تلوار سے جہاد کیا نہیں کہ اعلق بس لائے ہاں امام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی لیکن جہاد کیا ہے ایسا نہیں ہے مدارات کیا ہو ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ رہے ہوں کیسا جہاد کیا ہے تین جہاد میں سے بتاؤں گا بہت اولانی ہے پہلا جہاد کیا ہے یہ جو مشروعیت دیتے تھے بنی عباس اپنی امامت کو مشروعیت دیتے تھے اس کو باطل ثابت کیا میرے ساتھ ہیں دیکھیں کیسے حارون آتا ہے مدینہ میں قبر رسول پر آ کر بولند آواز میں کہتا ہے السلام علیکہ ابن عام اتنی عربی تو آتی ہے نا یہ نا اے ابن عام میرے چچا ذات آپ پر میرا سلام ہو کہنا کیا چاہتا تھا کیونکہ میں حرابتدار ہوں رسول خدا کا یہ میرے چچا ذات ہیں اس لیے مجھے امامت ملی ہے دیکھ اس وقت جو جاہل تھے وہ بھی متاثر ہوئے دیکھ اگر کوئی عالم ہو تو قرآن کی سریح آیت ہے وَلَا تَجْعَلُو دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدًا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو رشتوں سے پکارتے ہو ناموں سے پکارتے ہو میرے حبیب کو اس طرح مت پکارو میرے حبیب کو یا رسول اللہ کو یا خاتم النبیین کو یا سید المرسلین کو میرے نبی کو میرے حبیب کو تم یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو یا نعم نہیں کہہ سکتے ہو ممنوع لیکن جاہلوں پتہ نہیں ہے اس دمانے میں جو جاہل ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں جو عالم ہیں وہ بھی قاسلیس ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہنے والے ہیں دیکھ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام جو مسلمان تھے اصحاب تھے انہوں نے پھر یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اس آیت کے نزول کے بعد جب آپ رسول خدا جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے بھی سلام دیا جناب زہرہ نے سلام دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو رسول اللہ نے فاطمہ کا اپنی بیٹی کا ہاتھ چوما کہا بیٹی یہ خطاب آپ کے لئے نہیں ہے یہ باقی رشتوں کے لئے ہے باقی کوئی مجھے اپنے رشتے سے نہیں بلا سکتا اپنے نام سے نہیں بلا سکتا لیکن آپ کا ابتاہ کہنا میری زندگی ہے آپ یا رسول اللہ نہ کہیں آپ مجھے بابا کہیں اے امو ابیہا اے باپ کی ماں مجھے باپ کو ہو صرف ایک خطاب ایسا ہے جس کی رسول نے اجازت دیا یا ابتاہ جو میرا فرزند ہوگا وہ مجھے باپ کہہ باقی کوئی اور رشتہ نہیں وہ سب مجھے رسول خدا کے ہیں حارون آگے بڑھا قبر نبی پر اور کیا کہا اسلام علیکہ یبن عم امام قادم وہاں تشریف فرماتے وہ آگے بڑھے اور کہا السلام علیک یا ابتاہ تم رسول سے قرابتداری کی وجہ سے حاکم بنے ہو تم رسول کے کتنے قرابتدار ہو تم یہ اپنا عم کہہ سکتے ہو جو کہنا حرام ہے میں رسول کو اپنا باپ کہہ سکتا ہوں جس کہنے کی کیا عظمت ہے اولاد زہرہ کی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ مجھے باپ کہتے ہیں تو یہ ابتر کا تانہ دینے والے شرمندہ ہو جاتے ہیں رسول خدا کا بیٹا آگے بڑا سلام علیکہ یا ابتاہ کہ اگر قرابت کی وجہ سے تُو حکمران ہے تو تجھ سے زیادہ قریب رسول خدا سے میں ہوں میں مجھے یہ حکمرانی کا حق ہے تمہاری حکمرانی غیر مشروع ہے حرام ہے شرعی حارو رشید نے کہا کہ تم نے یہ کیسے کہ دیا رسول خدا کو اپنا باپ کیسا کہا تم رسول کی اولاد نہیں ہو تم تو زہرہ کی اولاد ہو اگر کوئی جاہل عالم کے سامنے لب کھولے تو مزید رسوا ہوتا ہے حکمران تھا خلیفہ تھا دب دبا تھا روب تھا اور اپنے اس رعنایت میں کہا کہ تم تو فاطمہ کی اولاد ہو تم نے رسول خدا کو اپنا باپ کیسے کہا امام نے بہت سے دلیل پیش کی میں صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں امام نے ایک آیت پڑھی قل تعالو ندعو ابناء انا و ابناء اکم جب خدا نے قرآن میں کہا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ میں محمد اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ گا میدان مباحلہ میں محمد فاطمہ کے بیٹوں کو لے کر گیا اور اعلان کیا یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں یہ علی کے بیٹے نہیں یہ میرے بیٹے ہیں جب تک رسول خدا زندہ تھے یہ بھی حکم الہی تھا جب تک رسول خدا زندہ رہے حسن نے امیر مؤمنین کو کبھی بابا نہیں کہا ہمیشہ رسول خدا کو یا ابتا کہتے تھے حسن یا ابل حسین کہتے حسین یا ابل حسن کہتے اور جب رسول خدا کی رہلت ہوئی پھر امیر مؤمنین کو یا ابتا کہا فبوہت اللذی کفار میں ایک جگہ صرف پیش کی ہے بات کیا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام نے مقابلہ کیا بنی عباس کا کس وقت جب بنی عباس کا سنیدہ دور چل رہا تھا تمام عالم اسلام پر ان کی حکومت تھی اور عالم اسلام جو کہہ رہا ہوں یہ نہیں مسلمان عالم مسلمان وہ تو اسلامی برسقیر تک بھی پہنچ گئی تھی وہاں افریقہ تک پہنچ گئی تھی وہاں سے یورپ تک یہ مملکت پہنچ گئی تھی اس مملکت کے سامنے ایک تنہا شخص کھڑا ہوتا ہے اس کے تمام لشکر کے سامنے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا پروپاگنڈا چل رہا ہے کہ ہم مشروع ہیں ہم کیونکہ آل رسول ہیں ہم کیونکہ قرابتدار ہیں وہاں اعلان فرماتے ہیں کہ قرابتداری کی بنیاد پر ہمیں حکومت ملنی چاہیے امامت ہمارا حق ہے ان کا حق نہیں ہے